وہاں ہمارے ایک دوست گئے ہوئے ہیں بلال عبداللہ صاحب کراچی سے عراق عراق کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے گئے ہوئے وہاں کے انہوں نے گورنر سے میری فون پر بات کرائی تو وہ گورنر ایسی گفتگو کر رہا تھا کہ مجھے رونا آگیا کہ یہاں یتامہ ہیں مساکین ہیں لاوارس ہیں غریب ہیں بیمار ہیں زخمی ہیں اور بے وائے ہیں تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہمارے پاس بندے کو بھیجا ہے میں نے کہا یہ میں نے تو اچھا کام نہیں کیا میرے آقا نے یہ فرمایا کہ مومن جسد واحد کی طرح ہے تو جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو مومن پریشان ہوتا ہے تو میں نے کہا ہم نے تو حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے اور تو کچھ نہیں کیا تو اس کی وہ گفتگو سن کر بندے کو رونا آتا تھا کہ غریبوں غریب کی آٹھ لاکھ کا عراق میں اپریشن ہے آٹھ لاکھ روپیہ لگتا ہے پاکستانی تو جس بچے کی اڈی ٹوٹی اس کی ٹوٹی ہوئی ہے اب وہ بچہ بھی بڑھ رہا ہے اس کی اڈی بھی باہر نکلی ہوئی ہے پاؤں کی یا آتھ کی یا جسم کی وہ اڈی بھی بڑھ رہی ہے بچہ بھی بڑھ رہا ہے لیکن اس کے ماں باہر کے پاس روٹی نہیں ہے وہ آٹھ لاکھ دپریشن کیسے کریں یہ ہے کفر افراد فریاد زی افرنگ دل آویزی افرنگ یہ سعودی حکمرانوں سے میرا سوال ہے اور سعودی مولویوں سے ان مطبعوں سے قیامت تک یہ سوال ہے کہ بتاؤں اے تم نے ٹرمپ کو کس سلے میں سونے کا ہار پینایا ایک بار عراق کے بچوں کی طرف ہی دیکھ لینا تھا اور ایک بار عراق کی چیختی ہوئی ماں کی طرف ہی دیکھ لینا تھا اور اجڑے ہوئے گھروں کی طرف دیکھ لینا تھا اور بم سے ویران ہوئے مکانوں کو دیکھ لینا تھا تم نے کس سلے میں ایک یہودی اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا دشمن کس سلے میں تم نے اس کو سونے کا ہار پینایا پھر سونے کی تلوار دی پھر بتاؤے تم آج تک حضور کی جالیوں کے ہاتھ نہیں لگانے دیتے حضور کے بار کھڑے ہو کر کمبہ دے خضرہ کی طرف جو سلام پڑ رہا ہو تم کہتے ہو یہ تو تُو گانہ گا رہا ہے سلام یہ نہیں ہوتا تم سلام کو بھی گانہ کہتے ہو جو ہاتھ باندے اس کے ہاتھ بھی تم جھٹک دیتے ہو جو حضور کے سامنے کھڑا ہو جائے مو کر کے تم کہتے ہو کعبہ ادھر ہے میں نے کہا ہوں بتاؤ جب ٹرمپ تمہارے پاس آیا اس وقت تمہاری توحید کدھر گئی تھی بتاؤ مولویو بتاؤ تم تو حضور کا نام چومنے نہیں دیتے بتاؤ تمہارے وہ صدر نے اور تمہارے اپنے آپ کو خادم الارمین کہنے والے نے امریکی جھنڈا کیسے چوما بتاؤ وہ دین تم سے پوچھنا چاہتے ہیں پوری امت مسلمہ کو تم نے شرک اور بدد کی طرف جو بھی حضور کا غلام سسک سسک کر جاتا ہے تمہاری ایک ہی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے حاضہ حرام حاضہ شرک حاضہ بدد وہ کہتا ہے پتنی میں پہلے مسلمان تھا کی بھی نہیں میں تو ساری زندگی حضور کا نام چومتا رہا ان مولویوں کو یارہ آزار گولڈ کا کرنٹ کیسے لگیا میں مسجد نبوی شریف میں حضور کے سامنے آیا ان مولویوں نے مجھے دھکے دے کر باہر پھینک دیا اللہ کا حکم تو یہ تھا جب ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ یا میں نے قرآن صحیح نہیں پڑا یا یہ مولوی کیا بات کر رہے ہیں ساری امت کو تم نے شرک بدد حرام کے علاوہ سعودی عرب میں جو بندہ بھی جاتا ہے اس کو ان تین لفظوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا یا وہ غیرت لے کر آئے وہاں سے ان مولویوں کی تقریر سن کر یہود و نصارہ اور حنود کی نفرت لے کر آئے اور ان مولویوں کی تقریر سن کر جہاد کا جذبہ لے کر آئے ان مولویوں کی تقریر سن کر رسول اللہ کے دین کی غیرت لے کر آئے ان مولویوں کی تقریر سننے کے بعد ناموس رسالت کا ولولہ لے کر آئے وہاں یہ صرف تین لفظ ہیں جو پوری امت لے کر وہ یہاں سے آتی ہے چلو تم جو مرضی کرتے رہے لیکن یہ تو کم از کم بتاؤ نہ کہ آپ نے اس خادم الارمین سے اتنا تو پوچھو کہ تم نے کس سیلیمنٹ امریکی جھنڈا چوما افغانستان کی تباہی کے سلے میں چوما کنٹینروں میں مسلمانوں کو جلایا گیا اس سلے میں چوما قلعہ جنگی کی تباہی میں چوما عراق کے اندر مسلمانوں کے ننگا کر کے امریکیوں نے کتے چھوڑے اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کیا وہ تو تصویریں وہ ہیں جو ان کے نزدیک محضب ہیں باقی کیا کیا انہوں نے ظلم کیے اس سلے میں تو انہوں نے اس کا جھنڈا چوما اور شام کے اندر انہوں نے کون سا بم ہے کون سا اتھیار ہے جو انہوں نے نہیں چلایا خالد بن ولید کے مزار پر انہوں نے بم مارے اس صلحے میں تم نے جنڈا چوما وہ ہمیں بتاؤ یا جنرل سیسی یہودی اور سعودی عرب نے جنرل سیسی کو پیسے دیئے سات آٹھ ہزار بچے مسلمان عورتیں اس نے مصر کے اندر مار دی کیا اس صلحے میں تم نے امریکی جنڈا چوما یا وہ فلسطین کے وہ بچے جو پتھر لے کر اسرائیلی سپائیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں وہ روتی ہوئی بچیاں کیا اس صلحے میں تم نے امریکی جنڈا چوما وہ بھی ہمیں بتاؤ کہ کس صلحے میں تم نے جنڈا چوما لوگ یہ بات ہے یہ فرقواریت کی بات میں فرقواریت کی بات نہیں کر رہا یہ امت مسلمہ کی غیرت اور ایمان کی بات کر رہا پھر لوگ کہتے ہیں مولانا وہ ادھر میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب تم نے رسول اللہ کے مقام کو سمجھا ہی نہیں یہ مولوی یا وہاں کے حکمران دین نہیں ہے دین تو رسول اللہ کا ہے جو ہمیں حضور دے کر گئے ہاں جی ان کی تشریح نہیں ہے ان کو کیا پتہ ہے انہوں نے تو وہاں امت مسلمہ کو ان کے محال تو قابے سے بھی اوپر تھے اور حضور کی سابزادی کے لیے تو قبر کی جا بھی انہوں نے نہیں چھوڑی انہوں نے کیا کرنا تھا دین کے لیے یہ جو لوگ ان کے چمچے کٹچے یہاں ہوتے ہیں یعنی مولوی یہاں جو سلام تو سلام پڑھنے پر اور انگوٹھے چومنے پر صحابہ نے انگوٹھے چومے تو میں نے کہا بتاؤ صحابہ نے کافروں کے جھنڈے چومے بتاؤ کیسا رو کس را اس وقت کی سپر پاورے تھی صحابہ نے ان کے جھنڈے نہیں چومے بلکہ ان کے بادشاہوں سمیت اور جھنڈوں سمیت ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈالا موسیقی